اسلام علیکم دوستو دوستو بیلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ چکری میں جو ہے وہ کالے تیتر کو کن مزاج پر رکھا جائے تاکہ وہ اچھی بلائی کرے دوستو میں ایک سے شکرین حضورات کو دیکھا ہے کہ وہ تیتر کو جو ہے وہ بہت زیادہ گرم کر کر رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بہت زیادہ گرم کریں گے تو تیتر ہمارا زیادہ بولے گا لیکن انہوں نے یہ نہیں پتا کہ تیتر کو بہت زیادہ گرم کرنے سے جو ہے وہ تیتر بہت زیادہ ہیڈ ہو جاتا ہے اور تلخی کرنے رکھ جاتا ہے دوستو میرا یہی مشروع ہے کہ آپ تیتر کو جو ہے وہ جب بہت زیادہ گرمی ہو تو آپ نے جو ہے وہ نار مرکنا ہے آپ نے تیمپریچر کو لازمی دیکھنا ہے آپ کے پاس سمارٹ پون ہے اور ٹکنالوجی کا جو ہے وہ دور ہے آپ جو ہے وہ ٹکنالوجی کا استعمال کریں اور موسم کی صورتیال جو ہے وہ اپنے موپل سے خود چیک کریں اسی کے مطابق تیتر کو جو ہے وہ گرم کریں یا نرم رکھیں دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر چالیس سے اوپر درجہ حرارت ہو تو پھر آپ نے جو ہے تیتر کو نرم رکھنا ہے تیتر کو گرم نہیں کرنا دوستو نائی تھنڈا کرنا ہے دوستو چالیس اوپر درجہ حرارت سے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تیتر کو آپ نے نرم رکھنا ہے تھنڈا نہیں کرنا دوسرا یہ ہے کہ اگر پیتی سے اوپر درجہ حرارت اور چالیس سے کم ہو تو پھر آپ نے جو ہے تیتر کو نرم رکھنا ہے ٹھیک ہے دوستو گرم نہیں کرنا گرم کریں گے تو تیتر تلکی کر جائے گا اگر درجہ حرارت تیس سے اوپر اور پیتی سے نیچے ہو تو یہ تھنڈ بن جاتی ہے تو پھر آپ تیتر کو گرم کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ گرم نہیں کرنا بہت زیادہ گرم کریں گے تو تیتر جو ہے وہ تلکی کر جائے گا دوستو اگر آپ ان مزاہ مطابق تیتر کو تقریب میں لکھیں گے تو انشاءاللہ تیتر اچھ بلائی کرے گا دوستو دوامی جات رکھنا خود آفیس